موسیقی 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 ہیں جو انڈر نائنٹین میں لاسٹ پچھلے سال کھیلے میں اور انڈر ٹونٹی پائی میں کھیلے تو ان کو ہمیں دیرے دیرے اب رنج رافی لیول پر لانا پڑے گا بلکل ٹھیک بات ہے آپ نے ہندوستان کو یعنی کی ٹیم انڈیا کو بہت سارے ہیرے دیئے ہیں جن میں بہت سارے کھلاڈیوں کا نام شمار ہے چاہے ہم ہمیں خوراسیا کی بات کریں نمن اوجہ کی بات کریں ڈیوینڈ ربندلہ کی بات کریں ڈی پی یادو کی بات کریں اور بھی بہت سارے آپ کے شششے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس ہیں اب اور کون کون سے آپ کی نرسری میں کرکیٹرز تیار ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ چہرے ٹیم انڈیا میں کہیں نا کہیں اپنی جگہ پاپ آئیں گے اب تو میں کوچنگ دے نہیں پاتا ہوں سمائے کینٹو جو اگلی پیڑی ہے جنہوں جو میرے انڈر میں تیار ہوئے ہیں نرین ہروانی امائی خوراسیا ایسے مکشتھانی نتین بہت سارے کوچن سے ہمارے انڈر کے باہر بھی کوچز ہیں یہاں پہ بھی سمیر نائک بھی ہیں کوچز یہاں پرین لوکرس ساگر میں کر رہے ہیں اور پورے ایم پی میں سے بہت اچھے کوچز ہیں جو بہت سنسرلی کام کر رہے ہیں تو اب یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور مجھے پورا وشواہ سے جو اس اکیڈیمی سے بھی جو لڑکے نکلے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آبیش خان اس سال ورلڈ کپ کی ٹیم میں کھیلے وہ اسی اکیڈیمی کے پروڈٹ ہیں اور ایش اور پانڈے ابھی نکل گیا ہیں وہ بھی ریوہ سے کھلتے تھے پر وہ یہاں پہ کافی رہے اکیڈیمی میں تو ایک ملا جولا پرائے سے اور سب ڈیڈیکیٹڈ کوچز ہیں اور پورے پورا پورا وشواہ سے کہ ہمارا جو سسٹم بن گیا ایم پی کریشن کا اور جو دوہزار آٹ میں ہم نے اکیڈیمی شروع کری تھی انڈور اکیڈیمی دیش کی پہلی ریشنشل اکیڈیمی ہے جو بنی ہے اور اس کے نتیجے اب ملنے چال ہو گئے اور جو انڈر سکچین کی ٹیم بنی ہے اس کے زیادہ تر لڑکے اس اکیڈیمی سے نکلے بھی لڑکے کتنا گرو کا وشے ہوتا ہے سر کی جب آپ کرکٹنگ کوچ کے طور پر کرکٹنگ گروہ کے طور پر اپنی پہچان پورے جگت میں رکھتے ہوں اور جب آپ کے ششے آگے جاتے ہیں تو کس طرح کا محسوس کرتے ہیں آپ ان بہت اچھا لگتا ہے اور جس طرح سے آمائے خوراسیا اور نریند ہیروانی دونوں وششکر جس طرح سے راشتری کرکٹ میں جو یوگدان دے رہے ہیں آمائے تھروب ہماری اکیڈمی کے اور ان کے اور ہیروانی وبین نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جا کے اور کئی راجیوں میں وہ ایزے بولنگ کوچ کا جو ان کا انوباہو کا جو فائدہ دے رہے ہیں اب مدر پردیش میں بھی ان کا اپیوک کریں گے ہم تو یہ چیزیں بڑی اچھی پوزیٹیو سائنس ہیں اور ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ٹیلنٹ تو ہے ان کو افسر دینے کی اور گایڈنز دینے کی ضرورت ہے بلکل چھیک پاتے ہیں بڑے سر کو کرکٹ جگت میں انوشاسن کے لیے بھی جانا پہچانا جاتا ہے اب مدر پردیش کرکٹ ایسوسییشن کی باگڈور آپ کے ہاتھوں میں کتنا انوشاسن آپ کو لگتا ہے مپی سی اے میں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا یہ انوشاسن تو ہمیشہ تھا رہا ہے مپی سی میں اب کچھ اپواد ہو گئے کچھ دربا کے پر گھٹنا ہے ایکار دو گھٹنا ہے پر اب انڈیویل پر ڈپینڈ کرتا ہے پر انوشاسن مدر پردیش کرکٹ ایسوسیشن ہمیشہ دیش کے اچھے ایسوسیشن میں جانا جاتا ہے اور اس کا ہم سب کو گروہ ہے میں کہوں گا جو جن لوگوں نے بھی چلایا پچھلے گات پرشو میں میں تو چار پانچ سال دور تھا پر جنہوں نے بھی چلایا جو لوگوں نے اس میں جوگدان دیا ان سب کا جوگدان ہے اور اچھے ٹیم کام کرتی ہے گاؤنٹ سٹاف سے لے کے تو اوپر تک اچھے ٹیم بن گئی ہے جو ان کو سب کی اپنی جواب داریاں معلوم ہیں سر کیسا محسوس کرتے ہیں کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ نے مدھے پردیش میں کرکٹ کو سیچا ہو اس سٹیڈیم کو بنانے کے لیے پسینہ بھایا ہو اپنا وقت دیا ہو اپنے زندگی کا جو ایسے انمول پل ہوتے ہیں وہ اپنے کرکٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیے ہو اور جب مدھے پردیش کرکٹ ایسوسییشن کو لے کر جو ویرودہ باز پرشلے دنوں دیکھنے کو بلا تو کیسا محسوس کرتے ہیں من میں کچھ خیال آتا ہوگا کیونکہ کرکٹ سے آپ کا دل کا ناتا ہے بلکل سیدھا ناتا ہے دیکھیں اب دیکھیں کرکٹ میں اتنا گلائمر آ گیا ہے اتنا پیسہ آ گیا ہے کی ہر کوئی جوڑنا چاہتا ہے جن کا کچھ خیل سے سمبند نہیں رہا وہ بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سواب آبک چیز ہے پر میں ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ value کرتا ہوں جنہوں نے کرکٹ کے لیے ایسے ٹائم یوگدان دیا جب کھیل میں پیسہ بھی نہیں تھا اور یوگدان بھی نہیں تھا تو ایسے بہت لوگ ہیں کرکٹ میں پورے اندور میں بھی ہیں اندور کے بھار بھی ہیں جو سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آج بھی کام کر رہے ہیں ان کو گلائمر کا یا پیسے کا کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کا پیشن ہے کھیل کا اور وہ کھیل کے لیے کچھ کرنا جاتے ہیں ایسے لوگ ہی کرکٹ کو یا کسی کھیل کو زندہ رکھتے ہیں بلکل چک بات ہے سر سر بی سی سی آئی میں بھی آپ مہتبوند ذمہ داری میں رہے جس طرح سے پشلے دنوں انگلینڈ میں ٹیم انڈیا کا پرفارمنس رہا کیا کہنا چاہیں گے سر ویدیشی دھرتی پر جو ایک ارتیمان رچاؤ جو جیت کا جھنڈا لہرائیا کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کا بھی سیر جو ہے اونچا ہوا اس جیت کے بعد خاص طور پر بندے تو بہت اچھا پتشن ہوا پر مجھے ڈسپوائنٹمنٹ ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں ہم آگے ہو کے ایک ٹیسٹ جیتنے کے بعد وہ لیڈ مینٹین نہیں کر پائے پر میں سوچتا ہوں اس کے کارنڈ جو ہیں اس کے لیے ہم صرف کھلاڑیوں کو دوش نہیں دستتے ہم کو اور تیاری اچھی کرنی پڑے گی اس میں بی سی سے آئے کو کافی چیزوں میں دھیان دینا پڑے گا اپنے ڈومیسٹک رکیٹ کا سٹرکچہ صدارنا پڑے گا وکیٹس کے لیے جس طرح ہے کہ وکیٹس پر ہم کھیلتے ہیں وہ ان وکیٹس کی کنڈیشن صدارنی پڑے گی پلنگ کنڈیشن صدارنی پڑے گی اور جو ہماری یوہ کھلاڑی ان کو ویدیشن میں کھلنے کے موقع دینے پڑے گے ابھی بھارتی کھلاڑی کھلنے جاتے نہیں ہیں جو کی میں سوچتا ہوں ان کا بڑا نقصان ہے جو ان کو جانا چاہیے کھلنے وہاں کے وکیٹس وہاں کے آؤٹفیلز کا اندازہ لگتے ہیں وہ ٹیکنیک اور وہ وکیٹس پہ آپ کھل کے انوبر جو پراپت کریں گے وہ بہمول ہوتا ہے سر کرکٹنگ گرو کی طرف سے جو پچھلا ریکارڈ اب ہم لارس ٹینیور کا دیکھیں تو آپ کی طرف سے کون کون سے ایسے ٹپس ہوں گے میں تو ٹپس نہیں دے سکتا ہے بہت اچھے لوگ جوڑے ہیں اس میں ٹپس دینے کی بات نہیں ہوتی پر جیسا میں نے ابھی کہا کہ اس کے لیے تیاری کے لیے بیسنسی آئے کو کافی تیاری کرنے پڑے گی وہ ہم سوچیں کہ کھلاڑی کا لیے شورٹ ٹم وہ نہیں ہوتا ہے کہ سلوشن اس کا کہ وہ کھلاڑے آج اگر ویرات کولی سٹرگل کر رہے ہیں انگلینڈ میں سٹرگل کر رہے تھے ٹیسٹ میچ میں تو اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ایکیپٹ نہیں تھے انہوں نے اس طرح کی وکیٹس میں کھیلا نہیں ہے کاؤنٹی میں کبھی بھاگ نہیں لیا اس طرح کے وکیٹس ہو اس طرح تو ہم کو اس طرح کے تیاری وکیٹس میں کنڈیشن بنانے پڑے گی یا ان کھلاڑیوں کو ایسے ایکسپوزر دینے پڑے گے جہاں وہ ان پریسیتوں میں جا کے کھلیں اللہ اللہ کنڈیشن میں کھلیں سر کرکٹ اور کرٹکس کا بہت گہران آتا ہے جب جب ہمارے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم جیتی ہے تو یہی کرٹکس ان کی پیٹ تھپ تھپ آتے ہیں تو یہی کرٹکس جو ہیں جب ہار ہوتی ہے تو اس کی سمکشہ کرنے بیٹ جاتے ہیں کیا لگتا ہے کرکٹنگ گروہ ہونے کے ناتے ایک مہتپوند ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس ناتے سے کیا سوچتے ہیں کیا واقعی میں جو کرٹکس ہوتا ہے جس حد تک کرٹکس ہوتا ایٹی میڈیا کا خاص طور پر اگر ہم ٹیم انڈیا کے کیاپٹن مہینڈ سنگھ دھونی کی ہی بات کر لیں تو جب جب انہوں نے بڑے چیمپنشپ یا ٹورنمنٹس دیتا ہے تو ضرور پیٹ تھپ تپ آئی جاتے لیکن کرٹکس جو ہیں کمال دکھاتے ہیں اس سے لیکن پرسنل اپکا پوائنٹ آف یو کیا بنتا ہے دیکھیں یہ تو ایک سواب آبک پرکٹی آئے پر ہم کو مہین سنگھ دھونی کی اپلاب دیوں کو کم نیاک ناچی دیکھیں ان کے سمیں میں بھارت نمبر ون ٹیسٹرینٹ کنٹری بنا جو کی ایک بہت بڑی اپلاب دی اور دو ویشو کب جیتے ان کے تی ٹونٹی بھی جیتا اور ویشو کب جیتا بہت بڑی اپلاب دیا ہے اب بھلے گھرو کنڈیشن بھی ہوئی ہوں یا جو بھی ہوئی ہوں ہاں ان پر ایک داگ ضرور لگاوا ہے جو ویدیشی بھومی پر ٹیسٹ میچز خاص ٹیسٹ ریکیٹ میں ان کا پر میں اس کے لیے سیو کپتان کو بلیم نہیں کر سکتے آپ کی ٹیم اگر دو سو رن پر نہیں بنا رہی تو اس میں کپتان کا دوش نہیں ہے اس میں کپتان کا دوش نہیں ہے جیسے کہ بلا کہ اس کے سلوشن کافی لمبے کافی جگہ پہ دھیان دینا پڑا گا کبھل کھلاڑیوں کو ہم دیکھ کے بول دیں کہ کھلاڑی یہ کھلاڑی ٹھیک نہیں تھا یا وہ نہیں تھا ایسا نہیں ہے جیسے میں نے کہا بسجائے کو کافی کرکٹ میں ڈومیسٹی کرکٹ جب میں سچی تھا تو میں نے کافی وکٹ کے لیے کام کیا تھا بہت اچھے نتیجے سے کر رہے تھے ہم دیشنا بڑا اچھا ملا تھا اٹھم سکتا ہے کہ وکٹ کا ہو رہا ہے پر وہ بات میں درباق سے پچھلے سال وہ وکٹ کا کیونکہ میرے کو کافی کیوریٹرز لوگ بولتے ہیں کہ اب ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو درباقی پڑنے کیونکہ جب تک ہم اپنے وکٹ سے پلائنگ کنڈیشن کی نہیں تب تک ہم باہر سٹرگل کریں گی بلکل چیک بات ہے بلکل ظاہر سی بات ہے سر جب بی سی سی آئی میں آپ سیکریٹری کی بھومی کامے تھے یا اور مہتپوند زمیداری میں جب آپ رہے تو مدیو پیدریش کو بہت سارے ونڈے انٹرنیشنل کا موقع ملا خاص طور پر ہم اندار سٹیڈیم کی بات کریں یا مدیو پیدریش کے انہیں سٹیڈیم کی بات کر رہے تو وہاں پر ونڈے میں انٹرنیشنل میچس ملے 2020 کی سوگات بھی ملی اب کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا بڑی سیریز میں پھر مدیو پیدریش کے سٹیڈیم کو موقع 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 وہ روتیشن سے ہوتا بھارت میں تیس سنٹر ہے انتراشتری اور وہ روتیشن سے چلتا ہے تیس ٹوینٹی کا روتیشن الگ ہے تیس ٹوینٹی کا الگ ہے اور ونڈے کا تو مدیو پردیش جو ہے اس کے دو ونڈیو ہیں گوالیر اور اندور تو وہ تیس روتیشن سے آتے ہیں وہ روتیشن سے نمبر چلتا ہے اور کینطو پچھلی بار وہ روتیشن جو بھگاڑا بسے جانے شاید اس لیے کہ کچھ نئے ونڈیو جوڑ گئے اس میں رانچی اور راجکورٹ ایسے کچھ نئے ونڈیو جڑ گئے تو مجھے ابھی کی پالیسی پتہ نہیں وہ روٹیشن کی کچھ نئی چینج کیے گیا کینطو میچ تو ملیں گے جب آئے گا ایسا بات نہیں کہ نئی ملیں گے اپنے آسف سائیں لگاتا آپ سر آپ نے بیسیک لیول پر کرکیٹرز کو تیار کرنے میں کرکیٹ کا ایک ماحول بنانے میں بہت مہنت کی اپنی زندگی ایک طرح سے کہا جائے کرکیٹ کو سمرپت کی ہے کیا لگتا ہے سر مدی بدش کرکیٹ اسسوسییشن کیا پریسیڈنٹ کے ناتے اب آگے آنے والے دنوں کے لیے آپ کا کیا ایکشن پلان ہے کیا آپ نے چیزیں سوچی ہیں جس پر بہت منیوٹ لیول پر جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ واقعی میں جو کرکیٹنگ ڈیفنیشن ہے اسے پورا کیا جا سکے دیکھیں mpca کی جو پولیسیز ہیں بہت اچھی سسٹم بنا ہوا ہے کوچنگ کا بھی اور سلیشن کا بہت جو لوکل کرکیٹ ابھی دیکھا ہوگا زیادہ تی ٹوینٹی ہو جاتا ہے آپ چاہے اندور کو لیں بھوپال کو لیں سب شہروں میں اور ٹی ٹوینٹی سے ٹی ٹوینٹی اپنے برا ہی نہیں کر رہا ہوں ٹی 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 ٹوینٹی جو لنبے ورشن کا اچھا کھلا ٹی ٹوینٹی میں بھی اچھا کھلا ٹی 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 ٹنا تو کون کون سے ایسے ایسیوز ہیں جو آپ کو لگتا ہے جنہیں میمبرز کے سامنے پدادی کاریوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور جیسے کہ آپ نے سب سے پہلا جو اپنا سپنا ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ رنزی ٹروفی چیمپین مدھر پردش کی ٹیم کو بنانا ہے اس کے لیے اور کیا کچھ آپ کو لگتا ہے صدھار کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں اس فارمیٹ میں آپ صدھار کرنے والے ہیں جیسا میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم نیچے تک گراس روٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں کافی بڑا سٹیٹ ہے مدھر پردش اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم گراس روٹ کے لیول کے آج بھی جیسے ایشورپانڈے بھی چھوٹی جگہ سے آئیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے چھوٹی جگہوں کے بھی جو کھلاڑی ہیں اگر وہاں پرتیبہ ہے تو ہم پرتیبہ کو افسر دیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو صحیح جگہ پہ ہم سسٹم میں ڈالیں ایک یہ ٹاپ رائٹی دائی گی ہماری اور جیسا میں نے کہا کہ لنبے ورشن کے گیم کھلنا جب تک مدھر پردش میں شروع نہیں ہوں گے تب تک نئے بچے بڑے سٹرگل کریں گے تیو ٹوینٹی کھل کے نئے بچے ایک دم اوپر نہیں آسکتے ٹک نہیں سکتے سر یہ جو آپ نے بات کہی اسے لے کر آپ ڈیویزنل کرکٹ ایسوسییشنز جو ہیں جو الگ الگ مدھردش کے ڈیویزنز میں کام کر رہے ہیں انہیں کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اس وار دھیان دے اور جو ایک سٹیبلیٹی کرکٹ میں بہت ضروری ہوتی ہے آپ کس طرح سے کتنا لمبا کرکٹ کھیل پاتے ہیں جو ڈیوکیشن کرکٹ کے پرتی وہ پیدا ہو پائے سب ہی ڈیویزن کو ہم جو ہم نے سوچا ہے کہ بالس ان کو دو دیو سی میچ اگر وہ کریں گے تو اس کے لیے بالس کا پورا خرچہ بالس ایم پی سی پروائیڈ کرے گا ان کو امپائز اور میچ گراؤنڈ ارینج کرنے کی فیسے وہ سب ایم پی سی دے گا تاکہ وہ صرف اور نائز کر سکے میں کیونکہ ہم چاہ رہے کہ زیادہ سے زیادہ دو دیو سی میچے بھی کھیلے جائیں شہروں میں کیونکہ جیسا میں نے کہا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب تک اس لیول کا کرکٹ لوکل لیول پہ اور دیسٹرک لیول پہ نہیں ہوگا تب تک ہم ٹھیک سے جسٹس نہیں کر پائیں گے سر اندور کی سرزنبی سے آپ کا بہت گہران آتا ہے یہ ہی آپ کی کرم بھومی بھی ہے یہ ہی جنم بھومی بھی کہا جائے یا کہا جائے کہ یہاں پر رہ کر کے جو اپنے کرکٹ کے وکاس کے لیے کام کیا ہے اندور ڈیویزنل کرکٹ ایسوسییشن کو کیا سندیش ہوگا کیوں کیونکہ مدر پیدیش کرکٹ ایسوسییشن اور ڈی سی کو بہت حد تک جوڑ کر بھی دیکھا جاتا ہے پچھلے دنوں کی ایجی ایم میں بھی بہت سارا ایسی ایسی ایشیوز آئے تو انہیں کیا خاص طور پر آپ کا میسیج ہوگا میرے تو سب ڈیویزنوں کو ہم ایک جیسا کریں گے اور اندور کی کرکٹ کے لیے بھی اندور کو ہم جس سے میں نے بھولا یہ باللوم سب کو دیں گے اندور کو بھی جائیں گی سب باللوم کا خرچہ اسب کھرچہ بھی ہوتا ہے امپائرز کا ہوتا ہے گراؤن کا ہوتا ہے وہ بھی چیزیں ہم اندورڈیویزن کو دیں گے وہ جتنا زیادہ کرکٹ کریں اتنا اندور کے لیے اچھا ہے پر وہ کرنا تو ہم ان کو سادہAN پروائٹ کریں گے ان کو سب چیزیں دے دیں گے جو دوسرے ڈیویوں کو دیا جاتا ہے وہ اندور کے بھی دیا جائے گا کوئی بھیدباؤ نہیں ہوگا اس کا میں اشوران دے سکتا ہوں اور باقی کرنا ان کے اوپر ہے کیونکہ ہر سنباگ کو گتیو نہیں ہے تو خود اورنیس کرنے پڑتی ہیں سرکار سے بھی بہت سارے ایسے پرستاو آتے ہیں جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اندور کے وشے میں ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک چیز سامنے نکل کر کہتی کی زمین کے لیے جو ہے ایم پی سی لگاتا ہے پرستاو بھیج رہا ہے پریاز بھی کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار سے اس حد تک مدد مل پا رہے ہی جس حد تک مددی پردیش کے کرکٹ کو ضرورت ہے دیکھیں میں نے جب سچی ہوتا 2008 میں تب میں نے مکہ اندوری جی کو ایک پتر لکھا تھا اور میں میلا بھی تھا جا کے کہ جو سپر کوریڈور میں کھیل کے لیے جو زمین رکھی گئی ہے وہ ہم کو کنسیشنل لیٹ پر دی جائے سپورٹ صاحب کا سپورٹ صاحب کا سپورٹ صاحب ہم 2008 سے ٹرائے کر رہے ہیں اور ابھی جہاں تک مجھے دھیانے ابھی پچھلے کچھ مہینوں پہلے آئی ڈیس آئی ڈیس سے شاید لیٹر آیا کی وہ میں خیال سے انہوں نے اس کی قیمت 25 اکڑ کے 117 کروڑ کچھ بتائیے کہ میتے میں 117 ایسا کچھ میں ملوم نہیں پر وہ زمین کا بھاو تو پھر اس سے آدھی ریٹ میں تو بازار میں مل جائے گا تو ابھی تک تو ایم پی سی میں خیال سے جہاں تک مجھے جان کر رہی ہے وہ اسی اس پر تھے کہ شاید وہ زمین مل جائے گی اور اب اتنی مہنگا اگر ریٹ آ گیا ہے تو پھر ہم کو بازار میں دوسری جائے کے دیکھنی پڑیں گی اور وہ زمین دیکھنے کے لیے بہت سارے لیمیٹیشن رہتے ہیں بہت سارے چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتے ہیں کی دیکھنے کے دوسری شہروں میں بھی دیکھ رہی ہے اور پریاس رہے گا کہ زمین اس طرح سے لی جائے جہاں سٹیڈیم کا بھی بلان نہیں ہے پر کھیل سبینہ اندار اور سنبھا کے لیے بھی اور اسی لیے کے گراؤنڈ تیار کریں وہاں پر تاکہ پریکٹس وغیرے بچے کلنے لگیں سر ایک سوال مدھو پدرش کرکر کی پچھلے دنوں سمپن ہوئی اے جی ایم سے جوڑا ہے کیا لگتا ہے پچھلے دنوں اے جی ایم کو لے کر کے جو ایک ریومر چلا تھا کہ چناب ہوں گے یا نہیں ہوں گے سہمت ہی ہوگی سمجھوتا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ جگت میں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے یا یہ فضول کی ہیں جو ایک کہا جائے ورچرس کی بات کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی ہے دیکھیں اب میں اس پر تو کچھ کمنٹ نہیں کرنا پر لوگوں کو خود کو اپنی اپنین فارم کرنی ہے کسی سے کچھ چھپا نہیں ہے تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا میں تو یہی یا امید کروں گا کہ آگے اچھا رہے مدبردیش کا کرکٹ اچھا چلے اور راجنیتی اس میں نہیں ہے راجنیتی کہیں ہم نے کبھی نہیں کریں نہ ہم چاہتے نہ پارٹی بات سے ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لینے دینا اور زیادہ تر صدد سے ایسے ہیں جن کو کسی سے پارٹی سے کسی پارٹیکلر رکھی سے کچھ جھکاؤ یا بری بھانہ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ تو کھیل سنگٹن ہے اس کو کھیل سنگٹن ہی رہنے دی جائے گا اور ہم چاہیں گے کہ وہ کھیل سنگٹن ہی رہے سر جاتے جاتے مدبردیش کرکٹ اسوسییشن کے تمام صدستیوں کے لیے کیا میسج ہوگا جو سیدھے ان کے ادھکش کو سن رہے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسج آپ دینا چاہیں گے اور وہ کون کون سی جیسے بہت ساری باتیں آپ نے شیئر کی ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں مدبردیش میں ہندوستان کے دل میں کرکٹ کو اور بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کرنے والے ہیں اسے لے کر کیا سیدھا میسج ہوگا میمبرز کے لیے میمبرز نے تو ہمیشہ اس سنسا کو زندہ رکھا ہے جو آج ایم پی سی آج جس جگہ پہ پہنچا ہے وہ جاگروک میمبروں کی وجہ سے ہی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ زیادہ تر میمبر اتتے وریشت ہیں ہمارے اتتے پرانے وریشت ہیں جنہوں نے ایسے سمائے سے دیکھا جب مدبردیش کا کورم نہیں پورا ہوتا تھا میٹنگ ایڈجان ہو جاتی تھی کیونکہ کسی کا انٹریس نہیں تھا اس میں ایڈجان ہو کے پھر ہوتی تھی اور اب یہ ستیتی ہے ہو گئی ہے تو ایسے سدس جو ہیں زہادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت برا سمائے دیکھا ہوا ہے جب ہولکر پریوار کے پیسے سے ہماری جنریشن نے جب میں کھیل رہا تھا تو ہولکر پریوار کے پیسے سے ہم کرکٹ کھیلیتے ہیں MPCA کے بیاب پر تو وہ سمائے بھی دیکھا ہے ہم نے اور زیادہ تر میمبروں نے دیکھا ان کو معلوم ہے کس کا کیا یوگدان ہے اور آج اگر یہ سنسطہ اس لیول پہنچی ہے MPCA تو اس میں سب سے زیادہ یوگدان ہمارے سب سدسوں کا ہی ہے جنہوں نے جنہیں معلوم ہے کہ سنسطہ کے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے اور وہ بہت سوانیرنے لیتے ہیں سوچ سمجھ کے لیتے ہیں بہت سلجے طریقے سے لیتے ہیں تو مجھے پوری آشا ہے کہ آگے بھی ایسا ہی ان کا سہوگ بنا رہے گا ایسا ہی contribution بنا رہے گا اور ایسا ہی وہ contribute کریں گے cricket میں آگے بھی پچھلی دنوں جو کھٹاس کا ماحول بنا جو کڑواہٹ کا ماحول بنا کیا لگتا ہے اس کا دوش پرواب کھلاڑیوں پر بھی پڑتا ہے وہ کھلاڑی جو کی میدان میں رن بنانے کے لیے cricket کی definition کو پورا کرنے کے لیے اپنا پسینہ بہاتا ہے اور نہ ہم نے کبھی لگنے دیا ایسا کھلاڑیوں کو کہ ان چیزوں سے ان کو دوری رکھا ہے اور ان کے لیے جو سبیدائیں یا ان کا جو کام ہے کھیلنا اور پرفارم کرنا وہ ہی کریں گے اور پورا بشاہ سے کہ ان کے اس میں پروبھاؤ نہیں پڑے گا سر جاتے جاتے انت میں ان تمام آپ کے students کے لیے کیا میسج ہوگا ان یوبا کھلاڑیوں کے لیے کیا میسج ہوگا جو آنے والے سمجھ میں ٹیم انڈیا میں جانے کے لیے آتور ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں آپ کے نوبل گائیڈنس میں کرکٹ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا بیسک نصر میں ہی کروں گا آتم شاہد رکھئے خوب محنت کرئے اور پیشنز رکھئے ایک سو بیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے اور کھیلتے بھارت کے لیے گیارہ لوگ ہیں اور ہر کوئی بھارت کے لیے نہیں کھیلتا ہے کینٹو آپ گول اونچہ رکھئے اور آپ اپنا سروشے دیجئے ریزلٹ کی ایا اکلب دیوں کے بارے میں جو آپ کے بیسٹ کر سکتے ہیں آپ اونچے سے اونچہ جانے کے لیے وہ کریں یہی میں کہہ سکتا ہوں Thank you so much for the nice talk آپ نے ہمیں سمیہ دیا اور بہت ساری ایسی باتیں شیئر کی جو اکثر کرکٹ جگت کے بڑے نام کیامرو کے سامنے اپنے شیئر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں امید ہے کہ بڑے سر کی خری خری باتیں سن کر آپ کو یہ باتچیت پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہندوستان کے دل میں کرکٹ کے وکاس کے لیے بہت سارے سندیش دیتا ہے اور خاص طور پر MPC کے پرسیڈنٹ بننے کے بعد اب بڑے سر کیا کچھ کرنے والے ہیں اس کا سیدھا انہوں نے بیورہ ہم لوگوں کے سامنے رکھا فیلحال City News کے خاص پروگرام CityTalk میں اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے کیامرا پرسن ترون بیاس کے ساتھ دھنیواد نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی